پشاب سے پہلے یا پشاب کے بعد البو میون یعنی انڈے کی طرح کی ایک سفید رتوبت یا منی جیسی رتوبت کا خارج ہونا جو کہ بہت سی اہم بیماریوں مثلا جیگر کی سوزش گردوں کی سوزش سوزاک رحم کی سوزش کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر آپ بھی اس مرض کا شکار ہیں یا اس کیفیت کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی خاص ہونے والی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ تو دوستو الپیومن ایک ایسی رتوبت ہے جو انڈے کی سفیدی جیسی ہوا کرتی ہے اور یہ ہیوانات اور جانوروں کی ساخت میں پائی جاتی ہے تو انسانی ساخت میں بھی یہ پائی جاتی ہے اور جب یہ اپنی مقدار میں بڑھ جاتی ہے تو یہ اخراج پانا شروع کر دیتی ہے اور پشاب کے ساتھ مل کر اخراج پاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے احباب خاص طور پر نوجوان مرد اور خواتین اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں مرد حضرات یہ سمجھتی ہیں جی کہ یہ کوئی جریان ہو گیا یا احتلام ہو گیا کہ یہ رتوبت خارج ہو رہی ہے اور خواتین اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں جی کہ شاید یہ لیکوریا کی رتوبت ہے اور وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں پریشانی میں آ جاتے ہیں وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ علاج کرواتے پھرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر اس چیز پر جو ہے وہ بنای جا رہی ہے تو دوستو جب ہمارے جسم میں حرارت بڑھ جائے گرمی بڑھ جائے سفرا بڑھ جائے بیلیو روبن بڑھ جائے تو خون اور جسم میں بھی حرارت بڑھ جاتی ہے خون اور جسم میں جب یہ حرارت بڑھ جاتی ہے تو یہ غیر طبائی بڑھی ہوئی حرارت یہ جو البیومن ہے اس کو جسم سے خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے دوسرے اسواب میں بہت سارے امراض جن میں گردوں کی سوزش ہے رحم کی سوزش ہے آنتوں کی سوزش ہے ہائی بلڈ پریشر ہے جوڑوں کے درد جو کہ جگر و غدود کی سوزش کی وجہ سے ہوں ہیپاٹائٹس ہو سوزاک ہو سورت انزال ہو ہائی بلڈ پریشر ہو ان امراض میں بھی البیومن پشاب سے اخراج پانا شروع کر دیتی ہے تو دوستو اس کی تشریف کے لیے جب ہم مریض کی نبز دیکھتے ہیں تو ایسے مریضوں کی نبز نہ تو زیادہ بلند ہوتی ہے اور نہ ہی پست ہوتی ہے بلکہ بلند اور پست نبز کے درمیان پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو متدل نبز بھی کہا جاتا ہے متدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مرض نہیں پائی جاتے بلکہ متدل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبز نہ تو بلند ہوتی ہے اور نہ ہی پست ہوتی ہے درمیان میں پائی جاتی ہے اور درمیان میں پائی جانے کی وجہ سے اس کو متدل نبز کہا جاتا ہے یہ تین سے چار انگلیوں پر مشتمل ہوتی ہے حرکت میں تیز ہوتی ہے قوام میں نرم ہوتی ہے اور دبانے سے دب جاتی ہے پشاب زردی مائل آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کی تشخیصی جو ہے اسواب ہو گئے علامات ہو گئیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے اصول علاج کی طرف کہ موالجین حضرات جو ہیں وہ جیگر و غدوت کی سوزش اور غدی تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول علاج ترتیب دے گئے تو اس کا غزائی علاج کیا ہوگا اب ہم اس پر دیکھ لیتے ہیں دوستو چونکہ یہ البیومن اس وقت اخراج پاتی ہے جب جسم میں حرارت پڑھ جاتی ہے سفرہ بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں وہ تمام غزائیں چھوڑ دینی چاہیے جو کہ جسم میں حرارت بڑھاتی ہیں سفرہ بڑھاتی ہیں کیونکہ وہ غزائیں چھوڑ کر ہمیں درج زہر غزاؤں کو اپنانا چاہیے آپ اگر یہ غزائیں اپنائیں گے تو بغیر کسی دوا کے انشاءاللہ یہ کیفیت ٹھیک ہو جائے گی غزا کے طور پر آپ نے ناشتے میں دودھ لینا ہے جو کا دلیا لینا ہے تلبینہ لینا ہے دو تین دانے خجور کے لے سکتے ہیں پانچ سات دانے بادام کے لے سکتے ہیں دودھ کی بلائی لے سکتے ہیں گاجر کا حلوہ لے سکتے ہیں گاجر کا مربع لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہو گیا دوپہر کے اوقات میں آپ قدو شریف لے سکتے ہیں سبزتوری لے سکتے ہیں ٹینڈا لے سکتے ہیں چکوترہ لے سکتے ہیں گاجر مولی مونگرے سوائیاں اور اس کے علاوہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی غزائیں کھویا ہو گیا کسٹڈ ہو گیا تو یہ غزائیں آپ لے سکتے ہیں پھلو میں آپ تربوز لے سکتے ہیں خربوزہ لے سکتے ہیں کھیرہ لے سکتے ہیں کیلہ لے سکتے ہیں امرود کھا سکتے ہیں میٹھا نار کھا سکتے ہیں خوشک میوہ جات کو دیکھیں تو آپ بادام دس دانے رات کو پانی میں بھگو دیں یعنی دس دانے بادام کے اور دو چھوٹے علاچی صبح اٹھ کر بادام کا چھلکہ اتار لیں اور علاچی کا بھی چھلکہ پھینک دیں اور اندر والے کالے دانے لے لیں ان دونوں کو رگڑ لیں اور اس میں آدھی چمچ مکھن ملا کے صبح نہار مکھا لیں تو یہ جو پشاو کے راستے البیومن کا اخراج ہوتا ہے یہ بہتر ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو عوار ذات ہیں وہ چاہے صورت انزال ہے گردوں کی سوزش ہے ہائی بلڈ پریشر ہے سوزاک ہے ورم رحم ہے الرجی ہے چھپاکی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو اب اس کے علاوہ ایک گھریلو نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو کام غزہ کر سکتی ہے دواء اس کا دسوں حصہ بھی نہیں کر سکتی تو یہ بھی اپنے گھریلو چیزیں لینی ہے اپنے سونف لینا ہے زیرہ سفید لینا ہے اور چھوٹی لائچی لینی ہے تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باری پورڈر کر لیں اور اس کے ہم وزن کوزہ مصری ملا لیں اگر شگر ہے تو کوزہ مصری نہ ملائیں تو یہ آدھی چائے والی چمچ دودھ کے ساتھ صبح دوپیر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ گردو میں زخم ہے میدے میں زخم ہے سوزاک ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہے سورت انزال ہے جو بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے الویومن کا اخراج ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی